بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو امید ہے آپ لوگ خیر ہی حصہ ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں پورٹری فارمنگ میں شارٹ کٹ طریقے سے پیسہ کمانے کا طریقہ تو میں آپ کو فارم کے اندر لے کر چلتا ہوں اور میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پورٹری فارمنگ سے کیسے پیسہ کمانا ہے ہر بڑے سے بڑا فارمر اور چھوٹے سے چھوٹا فارمر اس کام کو کر فارمر کے پیسہ ہر سال کماتا ہے اور یہی وہ ٹائم ہے جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں چلتے ہیں فارم گندر آ جائے میرے ساتھ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے پیسہ کمانا ہے سب سے پہلے یہ میرے فارم کے اندر آپ برز چیک کریں یہ وہ برز ہیں جن کی عمر دو ماہ پوری ہو سکی ہے سب سے پہلے آپ نے اس طرح کے گولڈن مصری دو منت والے جودے خرید لینے ہیں یہ آپ کو تھاڑھے تین سے چار سو رپی پر پیس کے حساب سے مل سکتے ہیں اور کیجی کے حساب سے بھی یہ مل جائیں گے ان کی عمر دو ماہ پوری ہو چکی ہے انہیں ساری ویکسینیں لگ چکی ہیں جن میں انڈی آئی بی انڈی لسوٹا گھمبورو فاول کوکسک ساری اس کی ویکسینیں ہو چکی ہیں مدید اب انہیں اور ویکسین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں بڑے فارمر کا طریقہ کار بتاؤں اس کام کو کرنے کا تو وہ یہی ہے کہ وہ اس سائز کا برڈ خرید لیتے ہیں انہیں دو مانس رکھتے ہیں کچھ فارمر جو ہیں اس مرگی سے انڈا لیتے ہیں اور سردیوں کی سنٹر میں مرگی سیل کر دیتے ہیں تو آپ کی مردی ہے کہ آپ نے اسے انڈا لینا ہے یا آپ نے اسے سیل کرنا ہے دونوں صورتوں میں پروفٹ ہے لیکن کیسے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ برڈ آپ کو کتنے میں تیار ہوگا اور آپ اسے کتنے میں سیل کر کے اسے کتنا پروفٹ کما سکتے ہیں آپ نے تین سو پچاس پر پیس کے ساب سے سو برڈ خرید لینا ہے ٹھیک ہے سو برڈ خریدنے کے بعد آپ نے اسے مزید دو منت رکھنا ہے دو منت کے اندر یہ آپ کا جو فیڈ کا خرچہ ہے اور اوپر سے جو میڈیسن لگیں گی آپ کی تقریباً اس میں آپ کا برڈ دو منت بعد آٹھ سو روی میں ٹوٹلی تیار ہو جائے گا اور چار سے ساڑھے چار ماہ بعد یہ مرگی انڈا دینے لگ جاتی ہے اگر آپ اس ٹائم یہ برڈ خرید لیتے ہیں تو آپ نے اس برڈ کو دو منت رکھنا ہے اور سبڈیاں سٹارٹ ہونے سے تقریباً پندرہ سے بیس دن پہلے انہوں نے انڈا دینا شروع کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس دو آپشن بچیں گے کہ آپ نے اسے مرگی کو سیل کر کے پیسے کمانے ہیں یا اسے انڈا لینا ہے اگر آٹھ سو میں تیار ہونے والی یہ مرگی آپ سیل کرتے ہیں یعنی کہ سبڈیاں سے شروع ہونے سے پہلے ہی سیل کر دیتے ہیں تو یہ مرگی آپ کی بارہ سو روپے میں بھکے گی اس سیزن کی بات کر رہا ہوں لازٹ ٹائم جو بھکی تھی وہ اور ریٹ کا آبی ریٹ زیادہ ہیں تو بارہ سے تیرہ سو روپے میں آپ کی ایک مرگی سیل ہوگی یعنی کہ آپ کو ایک مرگی کے ساتھ چار سے پانچ سو روپے کا پروفٹ ہوگا اگر آپ یہ سو مرگی خریدتے ہیں اور دو مہت بات اسے سیل کرتے ہیں تو یہ آپ کو تقریباً پچاس چاپنٹالی سے پچاس ہزار پی کا دو مہت بات پروفٹ دے گی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مرگی سے انڈا لینے کا تھوڑا شوق رکھتے ہیں انڈے کا کاربار کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے مرگی سے دو مہت انڈا لینا ہے یعنی کہ سردیوں سے پندہ دن پہلے اور ڈیڑھ ماہ سردیوں کا آپ نے اس سے انڈا لینا ہے جب یہ انڈا آپ سیل کریں گے تو انڈا سیل کرنے میں آپ کی مرگی کے آدھے سے زیادہ قیمت کم ہو جائے گی یعنی کہ آپ کی جو مرگی آٹھ سو میں تیار ہو رہی تھی وہی مرگی آپ کی چار سے پانچ سو روپے میں آ جائے گی اب سردیوں کے سنٹر میں جب آپ یہ مرگی سیل کریں گے تو اس کا ریٹ تقریباً بارہ تیرہ سو روپے اس وقت بھی چل رہا ہوتا ہے سردیوں کے سنٹر میں اس سے دو مہت انڈا لینے کے بعد آپ یہ مرگی سیل کریں گے بارہ سے تیرہ سو روپے میں تو آپ ایک مرگی کے ساتھ آٹھ سو روپے بجائیں گے آٹھ سو جب آپ سو مرگی اس کے مطابق سیل کریں گے یعنی کہ چار مہت بعد یہ آپ کو اسی ہزار روپے کا پروفٹ دے گی اور دو مہت آپ کی اس پر انویسٹمنٹ ہے دو مہت میں آپ کا یہ تیس چالیس ہزار روپے کا خرچہ کرے گی سو مرگی اور آپ کو اگر آپ دو مہت بات سیل کرتے ہیں تو یہ چالیس سے پینتالیس ہزار کا پروفٹ دے گی اگر آپ دو مہت چار مہت بعد اسے سیل کریں گے تو یہ آپ کو اسی ہزار پیہ کا پروفٹ دے گی لیکن خرچہ آپ کا پہلے دو مہت میں ہی ہوگا کیونکہ دوسرے مہت میں تو یہ انڈا شروع کر جائے گی اور اس میں آپ کے پیسے آتے رہیں گے بہر سے بہر پارمر کی بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس ٹائم میں زیادہ مقدار میں بائد خرید لیتا ہے اور فردیوں میں اسے مرگی بنا کے سیل کر کے اسے لاکھ روپیز کا پروفٹ کماتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں دعاوں میں رکھی گئے یاد اللہ حافظ